اس باقی بجے تھے یہ اس طریقے سے صحابہ اکرام کو مانتے ہیں اور پھر خلفہ راشدین کا اعلانیہ طور پر اس بل کے بعد روافظ کے بڑے بڑے علامہ نے خلفہ راشدین کا انکار کیا یہ انکار کر رہے ہیں اور مولا علی اور اہلِ بیتِ طہار ان کی خلافتِ راشتہ کا اقرار کر رہے ہیں دور نہ جائیں آپ یہ خطبہ ناجل بلاغہ دیکھ لیں اس میں خطبہ نمبر دو سو پچیس ہے یہ ناجل بلاغہ کا خطبہ یہ مولا علی کے خطبات اہلِ تشیعہ کے ہاں یہ کتاب مطبر خطبہ نمبر دو سو پچیس دیکھ لیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں خلفہ راشدین کی خلافت کے دور کی عظمت بیان کرتے ہو فرماتے ہیں لِللَّهِ بِلَادُ فُلَانٍ فَقَدْ قَوَّمَ الْعَوَدَ وَدَاوَ الْعَمَدَ خَلَّفَ الْفِتْنَةَ وَأَقَامَ سُنَّةَ کہ فلان شخص کی کارکردگیوں کی جزاء اللہ دے انہوں نے ٹیڑے پن کو سیدھا کیا مرض کچارہ کیا فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گئے سنت کو قائم کیا ساب ستر دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے یہ صفحہ نمبر چھے سو ستارہ ہے خطبہ نمبر دو سو پچیس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس خلفہ راشدین کی عظمت کو بیان کرتے ہیں اب یہ جو خطبہ ہے یہ کن کے بارے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے اس بات میں تو شیعہ علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس میں حضرت عمر کی شان بیان کی گئی ہے یا حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کی گئی ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ خطبہ دو سو پچیس نمبر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلفہ راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا یہ نحج البلاغہ کی شرح ہے ابن محسم کی جلد نمبر چار ہے اور اس کے صفحہ نمبر ستانوے پہ ابن محسم بہرانی نے اپنا جو نقطہ نظر بیان کیا ہے اقوال علماء شیعہ کے بیان کی ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ خطبہ حضرت عمر کے بارے میں ہے اور ابن محسم کہتا میرا اختیار یہ ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہوں یا حضرت فروغی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں ان کی خلافت اور ان کی عظمت کو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور یہ ہے کتاب کشل غمہ فی مارفت العائمہ جلد نمبر ایک سفر نمبر پانچ سو ستر پہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکتوب موجود ہے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سلا کرتے وقت سیدنا امام حسن مجتبہ نے لکھا ہے اس میں یہ مکتوب میں یہ صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ میں آپ کو مسلمانوں کا عمر سپرد کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ ہمیشہ اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور خلفہ راشدین کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بھی خلفہ راشدین کو خلفہ راشدین سمیتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام خلفہ راشدین رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو مولا علی بھی بیان کرتے ہیں امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس بھی بیان کرتے ہیں اور رہ گئی بات ازواج مطہرات کی نبی پاک علیہ السلام